اسلام علیکم دوستو سرد موسم میں پنجاب کا سیاسی درجہ حرارت تو پہلے ہی گرم ہو چکا پنجاب کے بعد اب کپتان نے سندھ کا سیاسی محاذ بھی چھڑنے کا اعلان کر دیا ہے زرداری کے گھر میں جا کر اسے شکست دینے کیزم کے ساتھ کپتان نے اگلے ماں سے سندھ میں ڈیڑھر ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے زرداری کی سندھ سمیت ملک بھر میں لوٹ مار اور پنجاب اور خیبر وقت انخواہ میں ارکان اسیمڈی کی خرید و فروخت کا جواب اسے اس کے گھر میں جا کر دیا جائے گا معاملہ کیا ہے اور کپتان کے ارادے کیا ہیں یہ سب تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا کپتان اسیمڈیاں تحلیل کرنے کے فیصلے پر عمل درامت کریں گے یا پھر وزیر اعلیٰ پرویز الہی کپتان کے ساتھ بے وفائی کریں گے اگر پرویز الہی کپتان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا کیا وہ پاکستان میں سیاست کرنے کے قابل رہیں گے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ کپتان نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑا واضح پیغام بجوا دیا ہے حکومت کو بھی بڑی آفر دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دیا گیا ہے اور حکومت کو کونسی آفر دی گئی ہے یہ موضوع ہوگا ہماری آج کی اس ویڈیو کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شیک کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں دوستو کپتان نے ایک بار پھر مخالفین کے خلاف فرن فوٹ بر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے پنجاب کے بعد اب کپتان سندھ کا روح کرنے جا رہے ہیں جہاں سلاب سے دبا حال سندھی قوم کے دکھوں کا مدابق کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں زرداری مافیا کے چنگل سے ازاد کروانے کا مشن تیپ آ گیا ہے کپتان نے سندھی قوم کو زرداری ٹولے سے حقیقی ازادی دلوانے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا ہے نئے سال میں سندھ کو نئی خوشیاں دینے کا ارادہ کر لیا گیا ہے سندھ کے ہاریوں کو زرداری پیپلز پارٹی اور بھٹوئزم سے نجات دلوانے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے حالیہ سلاب سے متاثر ہونے والے سندھی عوام سے برائے راست رابطوں کے لیے کپتان نے نئے منصوبہ تیار کیا ہے ہنگامہ نیوز کے مطابق کپتان نئے سال کے پہلے مہینے میں سندھ کا دورہ کرنے اور بھرپور عوامی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کپتان نے یہ فیصلہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کی ارکان سندھ اسیمبلی سے ملاقات کے بات کیا ارکان سندھ اسیمبلی نے حالیہ سلاب اور بارشوں سے سندھ میں ہونے والی تباہی اور عوام کی پریشانیوں کے حوالے سے کپتان کو اغاق کیا جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سلاب سے متاثر ہونے والی عوام کو کسی صورت بے یار و مدد کا نہیں چھوڑا جا سکتا اور انہیں حقیقی ازادی دلانے کے لیے بھرپور جد و جہد کی جائے گی دوستو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کے مطابق کپتان سے پاکستان تحریک انصاف سندھ کی ارکین اسیمبلی کی ملاقات میں کپتان کے دورہ سندھ کے پلان کو حتمی طور پر منظور کر لیا گیا ہے ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی طور پر چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کے دورہ سندھ سے قبل نائب صدر پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور مرکزی قیادت آئندہ ہفتے سے سندھ کے دورے پر روانہ ہوگی بعد ازاد چیئرمین پی ٹی آئی امران خان اگلے ماہ سندھ کا دورہ کریں گے جہاں وہ سندھ کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلوانے کے لیے بھرپور جدو جہود کا آغاز بھی کریں گے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ارکان سندھ اسیملی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں امران خان نے ہدایت کی ہے کہ سندھ میں بھرپور تنظیم سازی کی جائے کپتان سے ملاقات میں پی ٹی آئی کے ارکان سندھ اسیملی نے اسیملی سے مستعفی ہونے کا کہا جس پر کپتان نے انہیں اب انتظار کرنے کا حکم دیا ہے یہ انتظار کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے پنجاب اور پھر خیبر پفتونخواہ اسیملی کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہی سندھ اور بلوچستان کی اسیملیوں سے استیفیت دیے جائیں گے دوستو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حقیقی ازادی مارچ میں فائرنگ سے زخمی ہونے کے بعد سے کپتان لاہور میں اپنی ریایشگاہ زمان پارک میں موجود ہیں اور اس وقت زمان پارک ملکی و قومی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے جہاں نہ صرف پارٹی رنوما بلکہ دیگر اتحادی جماعتوں کے سربراہن بھی ان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں کپتان نے پنجاب اور کیپی اسیملیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا تہم ابھی کپتان دیکھو اور انتظار کرو کی پولیسی پر عمل پیرا ہیں تاہم حکومتی اتحاد پنجاب میں انہوس تبدیلی کی کوششیں کر رہا ہے جس کے لیے ارکان کو مینج کرنے کا ٹاسک عاصف علی زرداری کو دیا گیا ہے ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں عدم اعتماد کے معاملے پر بھی پارٹی کے اندر سے مخالفت کا سامنا ہے چند سینئر لیگی رہنمار پنجاب اسیملی میں عدم اعتباد لانے یا اعتماد کے ووٹ سے قبل نمبر گیم پوری کرنے کے خواہ ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ لیگی رہنمار سمجھتے ہیں پنجاب اسیملی میں نمبر گیم پوری کیے بغیر تحریک عدم اعتماد لانے یا اعتماد کے ووٹ کی ڈیمانڈ کرنے پر مسلم لیگ نون کو مزید سیاسی نقصان ہوگا دوست اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کپتان نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو بڑا اہم پیغام دے دیا ہے ساتھ ساتھ کپتان نے سیاسی واضی پلٹنے کے لیے حکومت کو بھی مصبت مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان فوج اور عدلیہ کے ساتھ بڑتی تلخیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں جبکہ حکومت کے ساتھ بھی غیر عسمی رابطے کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رینما اور سیکٹری اطلاعات فواد چودری نے اسی سلسلہ میں آج وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علاہی سے اہم اور تفسیری ملاقات کی ہے انہوں نے وزیرالہ پنجاب کو پیغام دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا نکتہ نظر واضح ہے کہ اسیمبلی توڑنے میں تاخیر ہو جانے میں بھی کوئی حرج نہیں فواد چودری نے ایک تقریب میں کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ستیفے موجودہ امپورٹٹ حکومت نے منظور کی ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دو صوبوں میں اسیمبلیوں کی تحلیل کے بعد ملک نے عام اتخابات کی طرف جانا ہے تاہم پنجاب اسیمبلی کو توڑنے کا حتمی فیصلہ کپتان کریں گے اسیمبلیاں کب تحلیل کرنی ہیں اور کیسے حکومت کو مشکل میں ڈالنا ہے اس ساری منصوبہ بندی کر لی گئی ہے حتمی اعلان کرنے سے قبل چیئرمین پی ٹی امران خان نے سیاسی قائدین سمیت قانونی ماہرین کے ساتھ میٹنگز بھی شروع کر دی ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کپتان نے اسیمبلیشمنٹ اور عدلیہ کو بھی انتہائی اہم پیغام بھیجوا دیا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی ای قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ فوج اور عدلیہ کے ساتھ تلخیاں کم کی جائیں اور اسے مزید بڑھاوت دینے سے بھی گریز کیا جائے تاہم ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسیمبلیشمنٹ اور عدلیہ کو یہ پیغام بھی صرف اس بنیاد پر پہنچائے گیا ہے کہ ملک میں معورہ آئین اقدامات نہیں ہونے چاہیے ہنگامہ نیوز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی ای قیادت نے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی حقوق کی فوری طور پر بات ہونی چاہیے کیونکہ آئین اور قانون کی سات مہینوں میں دھجیاں اڑا دی گئی ہیں معورہ آئین کوئی بھی کام نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی حکومت کی مدد بڑھانے کے کسی بھی اقدام کی حمایت نہیں کرنے دیں گے اس حوالے سے پی ٹی ای قیادت حکومت کے ساتھ بھی غیر رسمی رابطے میں ہے اور آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں پی ٹی ای قیادت کا کہنا ہے کہ حکومت بڑی تیزی کے ساتھ اہمیت کھو رہی ہے اب یہ چند ہفتوں کے مہمان رہ گئی ہے موجودہ حکومت کے پاس منڈیٹ نہیں اس لئے کوئی ان پر ادمات نہیں کرتا دوستو یہ تو وہ ساری باتیں تھی جو اس وقت سیاسی میدان میں ہو رہی ہیں تاہم اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر وزیرالہ پنجاب جو تھی پروے زلائی نے کپتان کے ساتھ بھی وفائی کی تو ان کا مستقبل کیا ہوگا دوستو یہ بات تو تہہ ہے کہ پروے زلائی پنجاب حکومت تحلیل کرنے کے فیصلے پر قائم ہے بس تھوڑا وقت لینا چاہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ کافلی کو اور کچھ حکومتی عرقین کا ماننا ہے کہ فوری طور پر حکومت تحلیل ہونے کی صورت میں کئی ترقیاتی منصوبے ادھورے رہ جائیں گے جس کا انہیں انتخابات میں نقصان ہوگا کافلی کے ارکان اسیملی نے پروے زلائی کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا بازابتہ اعلان بھی کر دیا ہے کافلی کے ڈاکٹر محمد افضل اور چودری احسان الحق نے بھی تاریخ بشیر چیما کا ساتھ چھوڑ دیا ہے دونوں ارکان اسیملی نے اپنا سیاسی مستقبل عمران خان اور پروے زلائی کے ساتھ جوڑ دیا چودری احسان الحق نے اعلان کیا ہے کہ چودری تاریخ بشیر چیما سے ہماری سیاسی رہیں الگ ہو گئی ہیں چودری تاریخ بشیر چیما اب نون لیگ کے ہو چکے ہیں انہوں نے یقین دیانی کروائی ہے کہ چودری پروے زلائی کی قیادت میں تحریک انصاف کا ساتھ نبھائیں گے